بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلا فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل آرے سٹیوڈیو میں آپ کو ٹو ٹاپ سکھانے والی ہوں تو ان بیگنر کے لیے جو ڈیزائننگ سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے سب سے پہلے گھگری کے لیے میں پیس نکالوں گی ایک کس اچھ پر میں نے ایک نشان لگایا اور تقریبا نو اچھ جو ہے میں نے باڈی کے لیے کپڑا لینا تو سب سے پہلے آپ نے گھگری کے لیے دو پیس نکالنے ہیں ایکسٹرہ کپڑا آپ نے کٹنگ کر دینا ہے یہ جو کپڑا میرے پاس ہے یہ لون کا کپڑا ہے اور تقریبا میں نے دو میٹر فیبرک جو ہے وہ اس میں استعمال کیا ہے یہ سیلف پرنٹ کپڑا ہے میرے پاس اس کے بعد چوڑائی جو ہے وہ میں نے تقریبا اس کی اٹھائیت سنچ تک رکھی ہے آپ اس سے کم بھی لے سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں اس کے بعد دو پیس میں نے بنانے ہیں ایک فرنٹ کے لیے ہے اور دوسرا بیک کے لیے اب ہم یوک کے لیے کپڑا کٹنگ کریں گے تو سات انچ جو ہے میں نے یہاں سے ایک پٹے نکالنی ہے اس کے بعد یہ دو پیس میں نے بنانے ہیں ایک فرنٹ کے لیے اور دوسرا بیک کے لیے اور جو چڑائی ہے وہ تقریبا میں نے چودہ انچ تک اس کو لینا ہے جتنی آپ کی بیبی کی فراک ہے تو آپ نے اس کے حساب سے اپنی فٹنگ جو ہے وہ رکھنی ہے یہ جو میں آپ کو سائز میں نے آج بنانا ہے یہ میڈیم سائز پہ ہم جو فراک ہے وہ بنا رہے ہیں جو بچے جن کی صحت زیادہ کمزور جو ہوتے ہیں تو ان کا سائز جو ہے وہ تھوڑا اس سے کم ہوتا ہے ایک انچ تک لیکن یہ تھوڑے جو جن کی صحت ٹھیک ہوتی ہے ہیلڈی ہوتی ہیں ان کے لیے میں بنا رہی ہوں تو یہاں سے میں نے بازو کے لیے کپڑا لیا ہے بازو کی اوچائیں جو ہے میں نے تقریبا سات انچ تک رکھی ہے اور چوڑائی جو ہے وہ تقریبا اکیس انچ لی ہے اب میں آر محول جو ہے وہ کٹنگ کرنے والی ہوں یہاں سے اڑھا انچ چوڑائی اور اڑھا انچ میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے اس کے بعد بازو میں نے سائٹ پہ کی ہے اور جو میں نے گلے کے لیے چوڑائی رکھنی ہے وہ تقریبا پانچ انچ تک ہے اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ کی ہے یہ جو فروک ہے یہ میں تقریبا تین سال کی بچی کا بنا رہی ہوں اس کے بعد بازو کو کٹنگ کرنے تو جتنا آر محول یہاں سے آپ نے کٹ کی ہے اتنا ہی آپ نے بازو کا بھی کٹنگ کرنے یہ جو ہمارا چوڑائی والا حصہ ہے جو زیادہ ہے وہ بازو ہے اور جو نیچے ہے وہ یو کا حصہ ہے تو اس طریقے سے میں فولڈ کر رہی ہوں اسی سے اگر ہم الاسٹک ڈالیں گے اس کے بعد الاسٹک میں نے لے ہے باریک اور آپ نے سات انچ تک میں نے بازو اس لیے رکھے ہیں کیونکہ آگے سے بھی میں نے ان کو فولڈ کرنا ہے اور چوڑائی گلے کی بھی جو ہم نے لینی ہے وہ یہی سے جیسے میں نے نیفہ بنایا ہے پانچ انچ تک آپ نے اس کو رکھنا ہے جس اسے کو آپ نے گلے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کو پانچ انچ تک لینا ہے ٹھیک ہے اڑھا انچ فرنٹ کے لیے اور اڑھا انچ بیک کے لیے لیکن جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہ تقریباً دو انچ تک بچے گا اس کے بعد جو بازو کی آپ نے بازو کو کتنا کھلا رکھنا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ انچ تک ٹھیک ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق بازو کو تھوڑا اور کھلا بھی کر سکتی ہیں اور تھوڑا تنگ بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد آر مول کو اٹیچ کرنا ہے آپ نے تقریباً جتنا باریک کناری ہم فولڈ کرتے ہیں گلے والی سائٹ سے آپ نے اس حصے کو اتنا کم رکھنا ہے ٹھیک ہے چھوڑ کے آپ نے اس کو جوڑنا ہے اس کے بعد ایسے باریک باریک کناری جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے تو ہمارا گلہ بھی ساتھ ہی اس کے تیار ہو جائے گا اور جو ہم اپنی بیوی کے لئے عام روٹین میں فراک بناتے ہیں ان سے یہ ٹاپ جو ہے وہ آسان بھی ہے اور جلدی بھی سلائی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے زگ زگ ڈوری لگانی ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر اس کے علاوہ آپ کوئی لیس بھی لگا سکتی ہیں یہ سمپل سا ٹاپ جو ہے وہ ہمارا تیار ہوگا آپ کسی بھی کنٹراس کپڑے پر یا ایلون کی کپڑے پر اسے ٹرائے کر سکتی ہیں ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے جو میرے بیگنر ہیں وہ جو ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سمپل سمپل جو ڈیزائننگ میں آپ کو سکھاتی ہوں انہیں ضرور سے ٹرائے کیجئے گا دیکھیں گھگری کے لیے جو میرے پاس پیس ہے ہاتھ سے کس کا کہ میں نے ان میں چون ڈالے ہیں گہرے گہرے آپ نے چون ڈالے ہیں آپ دھاگا کینچ کر بھی چون ڈال سکتی ہیں اس کے بعد دونوں پیسیز کو اپنے اٹیچ کرنا ہے اور اپنی باڈی کے ساتھ ان کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے فائنل لوگ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی زبردست سمپل سا ہمارا جو ٹاپ ہے وہ تیار ہوئے اب دوسرے طریقہ جو ہے ہمیں اپنی ٹاپ کا آپ کو بتانے والی ہوں تو اس کے لیے میرے پاس جو ایکسٹرا پیسیز سے میں بنا رہی ہوں ان کے لیے میں نے دو پیس لیے ہیں فرنٹ کے لیے دوسرا بیک کے لیے جو میں نے جوڈن میں ڈالے ہیں ان کو میں نے پہلے سے ہی تیار کیا ہے اور اس طریقے سے ان کو پریس کر کے میں نے رکھا ہے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو اس کے بعد اب میں نے تقریباً میری اس ٹاپ کی چڑھائی جو ہے وہ کم ہے تو تھوڑی سی نیچے ہم کے لیے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے پیسے تیرہ ہمارا پانچ انچ ہے لیکن میں نے اس کو چھے لیا ہے چھے کیوں لیا ہے ایک ایک انچ آپ نے فٹنگ سے بھی اس کو کھلا رکھنا ہے یہاں سے میں اس کو سات انچ لے رہی ہوں اور فٹنگ کے پاس اس کو ساڑے چھینج تو اس کو میں نے ایک انچ کھولا اس لیے لینا ہے کیونکہ ابھی ہم نے ان میں سے کلیے بھی کٹنگ کرنی ہے پھر ہم ان کلیوں کو جب جوڑیں گے تو ہمارا تیرہ جو ہے وہ پانچ انچ تک رہ جائے گا ٹھیک ہے اور تیار ہونے کے بعد تقریباً آدھا انچ تک سلائی میں جائے گا تو یہ ایکسٹرہ جو میں ساتھ لگا رہی ہوں یہ کلیے آپ نے ان کو پہلے سے ہی جوڑ لینا ہے لیکن میں نے ان کو کٹنگ کرنے کے بعد میں ان کو لگاؤں گی تو اے شیپ میں اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے یہ بھی میرے پاس جو کپڑا ہے یہ لون کارٹن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو یہاں سے ایک انچ جو ہے وہ رکھنا ہے پانچ انچ پہ آپ نے ایک نشان لگانا ہے اور سیدھے ایک لائن ڈرہ کرنی ہے نیچے تک اور پھر آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے دو طریقے ہیں یہ میں آسان طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسز ہے تو آپ ایکسٹرا پیسز میں سے بھی اس کو بنا سکتی ہیں یہ میرے پاس کنٹراس کپڑا ہے یہاں سے میں وازو کٹ کروں گی فریل سٹائل میں ہمارا یہ ٹاپ جو ہے وہ بنے گا تو چار پیسز آپ نے وازو کے لینے ہیں دو کنٹراس جو یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اور جو سیم ہمارا کپڑا ہے دو پیس میں ان میں سے کٹنگ کروں گی اور اس حصے پر ہم اس کو لگائیں گے اس طریقے سے دو پیس جو ہے وہ آپ نے یہاں سے کٹنگ کرنے ہیں دو انچ کا فرق جو ہے وہ ہم رکھیں گے اپنے اس فریل میں ویڈیو کو آپ نے اند تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ یہ جو میتھڈ میں آپ کو سکھا رہی ہوں دوسرے والا تو یہ بھی آپ کچھ ہی سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد باریک باریک کناری آپ نے ان کی بنانی ہے اور لیس کو اٹیچ کر دینا ہے پھیکو بھی آپ بنوا سکتی ہیں آپ نے چوائز کے مطابق پائپنگ بھی اس پر بنا سکتی ہیں اگر آپ پٹی لگانا چاہیں جیسے ہم الٹی سائیڈ سے فول کرتے ہیں اور سیدھی سائیڈ پر پٹی جو ہے وہ پلٹ دیتے ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہے آپ وہ بھی اس پر بنا سکتی ہیں تو باریک باریک میں نے کناری بنائی ہے اور اب میں نے دونوں چار پیسیز جو ہمارے ہیں ان پہ میں نے اس لیس کو لگا دینا ہے سمپل سا یہ بھی ہمارا ٹاپ جو ہے وہ تیار ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ہمیں اچھے اچھے کمیٹ ضرور کیا کریں تو آپ کے کمیٹ سے ہماری اصلاف ضائع ہوتی ہے اب دوسرے حصے پر بھی میں نے لیس جو ہے وہ لگائی ہے اب ان دونوں پیسیز کو آپ نے اوپر نیچے رکھنا ہے اور سلائی کے ساتھ ان کو جوڑ دینا ہے پھر ہم اپنے جو پینل ہم نے کٹنگ کی ہے سنٹر پینل وہاں پر ہم ان کو لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کے لیے جوڑیں گے اب جو میرے پاس سنٹر پینل کا پیس ہے فرنٹ والے پیس پر میں نے اڑھائن چڑائی اور اڑھائن چلمبائی گلہ کٹنگ کی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس گلے کو تیار کرنا ہے کنارے کی سلائی آپ نے لگانی ہے اور باقی اکسٹر پیس جو ہے وہ آپ نے کٹنگ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کی ترپائی بنانی ہے اب میں نے ساتھ میں اس کے تیرے جو ہیں وہ جوڑ لی ہیں دونوں پیسیز فرنٹ اور بیک کے لیے اس کے بعد اب جو فریل ہم نے وازو تیار کی ہیں اس فریل کو آپ نے یہاں رکھنا ہے سنٹر آپ نے دونوں کو بنانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ان کو اٹینچ کرنا ہے آپ نے پہلے ایک سائٹ کی سلائی لگانی ہے پھر دوسری سائٹ کی ٹھیک ہے تاکہ آپ کا سنٹر جو ہے وہ خراب نہ ہو اب اسی طریقے سے جب آپ نے کلییں جوڑنی ہے تو آپ نے کلی کو بھی پہلے تیرے جو ہیں سلائی سے ان کو کور کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو لگانا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں آپ کو سلائی اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ جب اس کو بنائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو ٹوٹل سلائی جو ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی ہے پھر آپ اگر اپنے فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد اگر نیچے آپ نے وارڈر بنانا ہے یا لیس لگانی ہے تو وہ اپنی چوائس کے مطابق آپ لگا سکتی ہیں تو ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا فائنل لوکا میں آپ کو دکھانے والی ہوں تو آپ نے فائنل لوک دیکھے بھی نہ کہیں نہیں جانا موسیقی موسیقی